ہیلو دوستو اردولا جی آپ فیسیل چینل میں آپ کا ایک بار فیسے خیر مقدم ہے آج یہ ہماری بیٹی ایسی 68 کی برہامی کلاس ہے جو لوگ چینل کو پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں گے لائک اور شیئر لی کر لیں گے آج کا موضوع ہے ناوی اور فسانے آزاد توبت النفصو فیدوسے بھرین اور عمرہ جان یہ آج کے سوالات کا موضوع ہے اور جتنے بھی سوال بنائے گئے ہیں سب اہم سوال ہیں اور سب ہی کا تعلق احزام سے ہے یا کسی احزام میں سوال آئے ہوئی ہیں تو آتے ہیں آج کے پہلے سوال پر ناویل کس لغم کر لفظ ہے ناویل انگریزی کیسے لکھا جاتا ہے ناویل ناویل کس زبان کا لفظ ہے ناویل انگریزی زبان کا لفظ ہے ناویل انگریزی زبان کا لفظ اگر پوچھا 했습니다 ہے کہ navel کس زبان سے نکلا ہے تو navel Ang¢ a talvی زبان کا ایک لفظ ہے navela Üț AWS n ok vamda forthوا n okну stern象 ne ملا تukی علیہ کس نائے سوال پر سوال پر دو ناویل اتالوی زبان کے کس لفظ سے نکلا ہے اتالوی زبان کیا کہنسی نسری صف میں زندگی کی سچی کہانی پیس کی آتھی ہے سچی کہانی کس میں پیس کی آتی ہے ناویل میں پیس کیا تی lain ہے ٹھیک ہے نا داستار میں نہیں ہوتی داستار میں مافوکل فدفت فرضی باتیں ہوتی ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن جو ناویل ہوتا ہے اس میں ایک سچی کہانی پیس کی جاتی ہے اب ناویل اور داستار میں فرق چاہے ناویل جو ہوتا ہے اس میں ایک احد پائے جاتا ہے زمانہ پائے جاتا ہے جس میں ملجے کوئی زمانہ ہے 300 سال کا یا 200 سال کا یا 100 سال کا حالانکہ زمانہ جو ہوتا ہے دو سو سال، تین سو سال، چار سو سال کا ایک اہد ہوتا ہے تو داستان میں ایک اہد کی کہانی ہوتی ہے ایک پورے زمانے کو اپنے اندر یہ سموئے ہوئے ہوتا ہے داستان لیکن ناویل جو ہوتا ہے ناویل میں ایک انسان کی کمپلیٹ زندگی کو بیان کیا جاتا ہے مال یہ ایک انسان کی عمر سائٹ سال ستر سال اصفہ جو بھی ہے وہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے انتیکال ہونے تک کے بیچ میں جو چیزیں جو باتیں انسان کے ساتھ گزرتی ہیں اسی چیزوں کو اس میں دیکھ دیا جاتا ہے تو ناویل میں سچی کہانی ہوتی ہے اور اس کا تعلق حقیقی دنیا سے ہوتا ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا ناویل پھر اگلی اگلی سوال ہے اردو کا پہلا ناویل نگار کون ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم نہ چاہیے اردو کا پہلا ناویل مراتل اروس کس نے لکھا ہے مولوی نظیر احمد نے لکھا ہے تو مراتل اروس اردو کا پہلا ناویل ہے اور اردو کے پہلے ناویل نگار کون ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے مولوی نظیر احمد اور انہوں نے ایک وہی ناویل لکھا تھا اٹھارہ سو اناتر میں اٹھارہ سو اناتر میں انہوں نے لکھا ہے مراتل اروس ڈھیک ہے نا 1889 میں لکھا انہوں نے کیا لکھا ہے مراتل اوروس مرات مانا تو شیشا اوروس مانا دلن یعنی شیشے کی دلن اس کے معنی ایرم دیکھا جائے شیشے کی دلن تو یہ مولوی نظیر احمد کا یہ ناویل ہے اور پہلا ناویل ہے 1889 میں اور اسی وجہ سے جیسے ولی کو اردو شائری کا بابا آدم کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے نا ولی کو اردو شعری کا بابا آدم کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے شعری کے شروعات ولی سے ہوتی ہے اور محمد حسین آزاد نے آبے حیات میں ان کو کہا ہے اور آبے حیات میں جو ان کی شورہ ہیں ان میں پہلا نام ولی کا ہی ہے کیونکہ ہمارے جو شعری کی ابتداء ہوتی ہے وہ ولی سے ہوتی ہے ہے نا تو اسی طریقے سے اگر ناویل کی ابتداء کی بات کی جائے تو مولوی نظیر احمد ہوئے تو مولوی نظیر احمد کو اردو ناویل کا بابا آدم کہا جاتا ہے اردو ناویل کا باب آدم مولوی نزوی رحمت اردو شائری کا باب آدم ولی دکنی کلیر ہوگے نا چلی آتے ہیں اگلے زوال پر ناویل فسانے آزاد میں کس شہر کی معاشرت کو پیس کیا گیا ہے ناویل فسانے آزاد جو لکھا ہے وہ رتنات سرساگ نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے یہ لکھا ہے رتنات شرشاگ نے اس کو لکھا ہے اور اس میں لخنو کی معاشرت کو پیس کیا گیا لکھنو کی زوال آمادہ تہذیب کو پیس کیا گیا ہے جس وقت لکھنو زوال پر اپنے تھا ختم ہو رہا تھا اس وقت کی معاشرت کو جو ہے اس ناویل میں پیس کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا آزاد اور خوجی اس کے جو ہے مرکزی کردار میں کلیر ہو گیا تو یہ ہے ناویل فسانے آزاد اور ناویل فسانے آزاد کے بارے میں اور بات کر لیں یہ رتنات لکھنے آزادہ سرصاب نے لکھا ہے اٹھارہ سو اسی میں ٹھیک مہنشی نوال کشور کا کہاں سے نکلتا تھا لقنو میں اتنی چیزیں اس میں آپ آرائیڈ کر کے یاد کر لیجئے ٹھیک ہے نا تو عوض اکبار کس نے نکلتا تھا مہنشی نوال کشور نے کہاں سے نکلتا تھا لقنو میں ٹھیک ہے ایک بار تو یہ ہو گئی اور جو فسانے آزاد کے مصنف راتنہ سرسار ہیں تو سرسار پہلے اس اخبار سے وابستہ تھے اس اخبار میں کام کرتے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے اس فسانے آزاد جو ناویل تھا اس کو انہوں نے زرافت کے نام سے کس طوال شائع کیا تھا کس نام سے زرافت تو زرافت کے نام سے سب سے پہلے ان کا جو ناویل تھا پہلے زرافت کے نام سے چھپتا تھا اسی میں کس طوال اکبار میں رول ڈیلی ایک کالم بنا رہتا تھا اور وہ چھپتا تھا لیکن بعد میں کیا ہوگا کہ رتنہ سرسار نے ان تمام جو کس طوال چھپے ہوئے تھے اس کو ایک جا کر دیا اور کتاب کی شکل بنا دی اور اس کا نام رہ دیا فسانے آزاد اور یہ چار جلدوں پر کتنی جلدوں پر ہے چار جلدوں پر مشتبیلیں کلیر اب اسی سے سوال بن گے اور اسی سے مطالق آگے بھی سوال آ جائیں گے تو یہاں آپ نے دیکھ لیا تو آگے آپ کو آسانی ہوگی فسانے آزاد ناویل کب لکھا گیا 1880 میں سب سے پہلے فسانے آزاد ناویل کس اخبار میں کس توارش رہا ہوا تھا عوض اخبار میں عوض اخبار کس کا ہے کہاں سے نکلتا ہے فسانے آزاد کتنی جلدوں میں ہے چار جلدوں میں ہے جب پہلے عوض اخبار میں چھپتا تھا تو کس نام سے وہ ذرافت کے نام سے چھپتا تھا بعد میں اس کا نام فسانے آزاد دیا گیا کلیر ہو گیا اور اسی بھی دو مرکزی قیدار ہیں آزاد اور خوجی آزاد جو اس میں نام بھی آیا ہے اور اس میں ایک قیدار خوجی بھی ہے کلیر چلیے آگے اگلے سوال پہ آتے ہیں کون سے ناویل نگار کے ناویل مقصدی اور اسلاحی ہوتے ہیں یہ مولوی نظیر احمد مولوی نظیر احمد جو بھی ناویل مرات اللہ روس پنات النب ناز توبت النسو ابن الوقت رویہ سادکہ خسانے مبتلا یعنی جتنے بھی ان کے ناویل ہیں سب مقصدی اور اسلاحی ہوتے ہیں مطلب کسی نہ کسی مقصد کے لیے لکھے جاتے ہیں اور سب اسلاحی ناویل ہوتے ہیں یعنی سب لوگ اس کو پڑھئے اور اسے اسلاح لیجیے مواشرے کی اسلاح کے لیے لکھتے ہیں ایسے کہلیجیے بس ایسے نہیں کہ ٹائم پاس کے لیے لکھ دیا لوگ پڑھ لیے کام ہو گیا ایسا نہیں ہے ان کا جو موضوع ہوتا ہے مقصدی اور اسلاحی ہوتا ہے اور تعلیم نسوہ پر بھی انہوں نے لکھا ہے تعلیم نسوہ کے معنی کیا ہوتا ہے یہاں ایک اور بڑھا سکتے ہیں تعلیم نسوہ پر پوچھا جائے تعلیم نسوہ پر سب سے پہلے کس نے ناویل لکھیں تو یہ ہو جائے گا مولوی نظیر احمد تعلیم انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق ٹھیک ہے نا لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق جو ان کا پہلا ہی ناویل تھا مراتل اروز آپ دیکھیں گے مراتل اروز میں اکبری اور اسگری کی کہانی بیان کی گئی ہے اکبری اور اسگری کی کہانی اس میں بیان کی گئی ہے جو ان کا ناویل پہلا مراتل اروز ٹھیک ہے نا اور اس میں دو بہنیں ہوتی ہیں اور دونوں کی کہانی اس میں بیان کی گئی ہے اکبر یہ بڑی بہن ہوتی ہے اسگری چھوڑی بہن ہوتی ہے اور انہوں کے بادے میں اس میں بیان کیا گیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے تعلیمی نصور پر ناویل لکھے ان کے ناویل اطلاعی ہوتے ہیں مقصدی ہوتے ہیں اتنی بات آپ یاد رکھیں کلیر آگے آتے ہیں اگلے سوال پر اگلے سوال ہے کہ ان میں سے تاریخی ناویل لکھنے کے لیے کون ماشور ہے کون ناویل نگار ماشور ہے تو تاریخی ناویل کس نے لکھے ہیں عبدالحلیم شرر نے جتنے بھی ناویل لکھے ہیں سب تاریخی ناویل لکھے ہیں اور ان کا شمار تاریخی ناویل نگاروں میں ہوتا ہے اور یہ سب سے پہلے تاریخی ناویل نگار ہیں اسے مولگی ناظیر احمد تھے نا سب سے پہلے ناویل لکھے اسی طریقے سے عبدالحلیم شرر بھی پہلے تاریخی ناویل نگار ہیں اور ان کا ایک بہت ہی مشہور ناویل ہے فردوسے برین کیا نام ہو اس کا فردو سے بریں اس میں ایک فرضی جنت کا قصہ بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو فیلالم تاریخی نامل نگاہ بھی بات کر رہے ہیں تو عبدالحلیم شرر ایک رسالہ نکالتے تھے یہ دل گداز کے نام سے یاد رکھ لیجئے کہ بہت ایمپورڈنٹ ہے دل گداز اگر پوچھا جائے دل گداز رسالہ کون نکالتا تھا عبدالحلیم شرر کہاں سے نکالتے تھے لخنو یہ دونوں چیزیں آپ یاد کر لیجئے گا کس نے نکالی عبدالحلیم شرر آگے آتے ہیں آگی سوال پر ان میں سے کونسا ناmpre pawnसر ناویل میں ایک فرضی جنھت کا قصہ بیان کیا گیا ہے فرضی جنھت کا قصہ of عبدالحلیم شرر کا جو ناویل ہے فیردو سے بری اس میں ایک فرضی جنھت کا قصہ بے اکیٹ گیا ہے 1899 میں یہ ناویل لکھا گیا ہے کتنے میں اٹھارہ سو نن نامبے میں اور اگر ہم امراو جان ادا کے سن تصنیف کی بات کر لے تو اس کا بھی اٹھارہ سو نن نامبے تو دونوں کی سن تصنیف یاد کرنے میں آسانی ہوگی پھر دوسر بری اور امراو جان ادا دونوں کی سنے تصنیف اٹھارہ سو نیندانبے یعنی اگر ایک پلس کر دیں گے تو انہی سو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اٹھارہ سو نیندانبے دونوں یاد کر لیجئے گا اب دیکھئے آگے اگلا سوال ہے کہ ان میں سے کون سے ناویل میں ایک توایف کی یاد بھی دیویان کی گئی ہے توایف امراو جانا دا کیا تھی لخنو کی ایک بہت ہی مشہور توایف تھی اور یہ پیدایشی توایف نہیں تھی بلکہ جو ہے اس کا خیر جو تھا اس کے جو بچپن کا نام تھا وہ امیرن تھا کیا نام تھا اس کے بچپن کا نام تھا امیرن یہ ایک میلے میں تہلنے کے لیے گئی تھی گھومنے کے لیے تو اس کے جو چچا تھے دلاور خانوں کا نام تھا اس کو جو ہے میلے سے اگوا کر لیتے ہیں اور لے جا کر کے لخنو کے ایک توایف خانے پر بیج دیتے ہیں اور وہ آٹھ سال کی عمر میں اگوا ہوتی ہے جب آٹھ سال کی ہوتی ہے اگوا ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے لے جا کر کے لکنوں کے تواف خانے پر بیگ دیا جاتا ہے وہیں پہ اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے امراو جان ادار ٹھیک ہے نا اور پھر وہاں کے ادارے سکھائے جاتے ہیں تواف خانے کے تو یہ ہے امراو جان پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر دس دیہات کی سچی دیہات کی زندگی کی سچی تصویر کسی اور سرمایہ داروں کے ذریعے گریبوں کا استحال کون سے ناویل کا موضوع ہے تو یہ گو دان پریم چند نے ایک ناویل لکھا تھا 1936 میں ٹھیک ہے نا پریم چند نے ایک ناویل لکھا تھا 1936 میں اور اس ناویل میں کل 36 ابواب ہیں کتنے ابواب ہیں 36 ابواب ہیں اور 1936 میں لکھا گیا اگر پریم چند کا انتقال کب ہوا 1936 میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا ٹھیک ہے نا پریم چند کا انتقال کب ہوا تھا 1936 میں تو 1936 میں یہ ناویل لکھا ہے 36 اب وہاں پہ ہیں پریم چند کا انتقال بھی انہی سو 36 میں ہوا اور ایک چیز اور ہے کہ جو ترقی پسند تحریک کی کل ہند کانفرنس لکھنو میں ہوئی تھی سب سے پہلی والی اس کی صدارت بھی پریم چند نے کی تھی اور جو پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی انہی سو 36 میں ہوئی تھی تو اگر انہی سو 36 دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں مناسبت رکھتی ہیں ٹھیک ہے انہی سو 36 میں لکھنو میں پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی جس کی صدارت بھی چند نے کی تھی اور اسی میں انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ ہمیں حسن کا میعار بدلنا ہوگا یا اور بھی کئی باتیں کہی تھی کہ ہماری قصوٹی پر وہ عدف خرا اترے گا جس میں تفکر ہو آزادی کا جذبہ ہو حسن کا جوہر ہو تعمیر کی روح ہو جو ہمیں حرکت و ہنگامہ پیدا کر دے سلائے نہیں کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی تو یہ بات انہوں نے خطبے میں یہ بات کہی تھی تو یہ یہ کل ہند کانفرنس والی بات ہو گئی اور انہی سو 36 میں یہ ناویل گوڈان لکھا گیا 36 اب واب ہے اور بریمچند کا انتقال بھی انہی سو 36 میں ہوا تو یہ تو پیدایش وغیرہ کی بات ہو رہی تھی اور اس طرح نے تصنیق کی بات ہو رہی تھی تو گوڈان میں جو مرکزی کردار ہے ایک اس میں ہوتا ہے کوری یہ ہی اس کا مرکزی کردار جو کی والد ہوتا ہے پھر اس کے بیٹے ہوتے ہیں گوبر دھنیا ویڑا تو یہ ہو گیا اور اس ناویل کو پڑھنے سے گوڈان ناویل کو پڑھنے سے اس وقت کا جو ہندوستان تھا 1936 کے وقت کا ہندوستان جو تھا جو بڑے لوگ یعنی سرمایہ دار لوگ گریبوں کو پریشان کرتے تھے گاؤں کے جو وہ رئیس لوگ بڑے لوگ تھے وہ گریبوں کا کس طریقہ سے سوسل کرتے تھے استحصال کرتے تھے ان ساری چیزوں کو اس میں موضوع بنایا گیا ہے ٹھیک ہے نا مطلب کہ یہ دیہات کی سچی تصویر کسی کی گئی ہے اس ناویل میں تو دیہات کی زندگی کی سچی تصویر کسی اور سرمایہ داروں کے ذریعے گریبوں کا استحصال کس ناویل کا موضوع ہے یہ ہو جائے گا گوڈان ہوری کس کا کردار ہے کس ناویل کا تو ہو جائے گا گوڈان اور یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں کلیر آگے آتے اگلے سوال پر کہ فیضو ڈاکو کس ناویل کا کردار ہے تو فیضو ڈاکو جو تھا وہ عمراض جان عدہ جو ناویل ہے اسی کا کردار تھا یہ ڈاکو جو ہے عمراض جان عدہ کے کوٹھے پر آتا تھا اور اسی سے عشق ہو گیا تھا اس کے بعد یہ ہوئے عمراض جان کو بھگا لے گیا تھا ٹھیکن بعد میں عمراض جان پھگڑ کر آئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن فیضو ڈاکو اسی کا کردار ہے چلیے آگے اگلہ سوال ہے عمراض جان عدہ کے بچپن کا کیا نام تھا ہم نے بتا ہے نا بچپن کا نام تھا امیرن 8 سال کی تھی ایک میلے سے اگوا ہو گئی تھی ٹھیک اور کہاں سے اگوا ہوئی تھی فیضاباد سے فیضاباد فیضاباد اس وقت فیضاباد کا نام تھا بنگلہ جب یہ اگوا ہوئی تھی نا بنگلہ بچپن کا نام امیرن کلیر چلیے آگے اگلہ سوال پہ آتے ہیں حسین اور زمورد کس ناویل کے کردار ہیں تو یہ فیردوسے بری جو ناویل ہوتا ہے فیردوسے بری جس میں ایک فرضی جنت کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں حسین اور زمورد اس کے مرکزی کردار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے آگے اگلہ سوال ہے سوال نمبر چودہ اردو کا پہلا ناویل ابھی ہم نے بتایا تھا اردو کا پہلا ناویل مراتل اروس ہے اٹھارہ سو انہتر میں لکھا گیا ہے مولوین ازیر احمد نے لکھا ہے مولوین ازیر احمد وہ اردو کا پہلا ناویل نگار بھی کہا جاتا ہے اور ان کو اردو ناویل کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے کیلئے آگے آتے ہیں اگلے سوال پر سوال نمبر پندرہ ان میں سے کون سے ناویل میں انگریزی معاشرت کی زبردست تقلید کی گئی ہے نقل کی گئی ہے ٹھیک ہے نا تقلید منہ نقل تو یہ ہو جائے گا ابن الوقت ابن الوقت جو لکھا گیا ہے ناویل یہ مولوین ازیر احمد نے لکھا ہے ٹھیک ہے نا کس نے لکھا یہ مولوین ازیر احمد نے اس میں لکھا آیا اے ہcomm دو کردار اہم ہیں ایک کردار کا نام ہے ابن الوقت ابن الوقت مہنے ہوتا ہے وقت کا بیٹا ابن الوقت اور ایک کردار اہار ہے achujatul islam되ہ نام ہے اہم ایک اسمی اور کردار ہے تو دونوں کردار آپ بات کردار ہے ابن الوقت اور حجت الاسلام کس کے کردار ہے ابن الوقت کے اور جو ابن الوقت ہے وہ کسے کہا یہ سرسائیت کو کہا گیا ہے حجت الاسلام یہ مولوی نزیر احمد کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بات رکھئے گا تو کون سے ناوول میں انگریزی معاصرت کی زبردست تک لیتی گئی ہے ابن الوقت میں اور یہ مولوی نظیر احمد کا ناویل ہے اور اس میں ابن الوقت اور حجتل اسلام دو اہم کردار ہیں پھر اگلا سوال ناویل عمراء جان ادا کی سنے تصنیف کیا ہے ہم نے ابھی بتایا تھا کہ عمراء جان ادا اور پھر دو سے بری دونوں کا سنے تصنیف 1899 ہے اگلا سوال سوال نمبر سترہ اردو کا پہلا ناویل مراتر اروس کب لکھا گیا 1879 مولوی نظیر احمد کا پھر اگلا سوال ہے کہ پنڈیت رتنہ سرسار کے کون سے ناویل میں لخنوں کی زوال آمدہ تحضیب کو پیس کیا گیا ہے تو یہ ہو جائے گا فسانے آزاد اس میں لخنوں کی زوال آمدہ تحضیب کو پیس کیا گیا ہے آزاد اور خوجی اس کے مرکزی کردار ہیں اس کے بارے میں بھی اوپر بات ہو چکی ہے پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں کہ مرزا زاہردار بیگ مولوی نظیر احمد یہ کس ناویل کا کردار ہے تو یہ ہو جائے گا توبت نسو توبت نسو جو ناویل ہے اس میں جو ہے یہ کردار آیا ہوا ہے مرزا زاہردار بیگ آگے اگلے سوال سوال نمبر بیس ہے کہ خوجی اور آزاد کس ناویل کا کردار ہے خوجی اور آزاد یہ ہو جائے گا فسانے آزاد ناویل فسانے آزاد سب سے پہلے کس اخبار میں کس توار شائع ہوا تھا یہ سب سے پہلے کس اخبار میں شائع ہوا تھا تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا آواد اخبار آواد اخبار کس نے نکالا تھا یہ نکالا تھا مونشی نوال کیسور نے ٹھیک مونشی نوال کیسور نے اخبار نکالا تھا اس کا نام تھا آواد اخبار لخنو سے نکالا تھا اسی اخبار میں سب سے پہلے ناویل فسانے آزاد ذرافت کے نام سے چھپا تھا بعد میں کتاب شکل میں چھپا چار جلد میں تھا یہ اگر پوچھایا کہ عوض پنچ کس کا ہے یہ منسی سجاد حسین کا ہے منسی سجاد حسین کا اخبار ہے عوض پنچ یہ ذریفانہ اخبار ہے یعنی تنز کرنا لوگوں پر تنز کرتا تھا سرسید پر خوب تنز گیا ہے اس اخبار میں کام کرنے والوں نے تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا عوض اخبار ناول فاسانے آزاد سب سے پہلے آگے آتے ہیں سوال نمبر 22 غیور جنگ کس کا کتاب ہے یہ مولوی نظیر احمد کا ہے ٹھیک ہے یاد کرنے والی بات ہے یہ پھر اگلا سوال گزشتہ لخنو کس کی تصمیف ہے یہ گزشتہ لخنو یہ ہے عبدالحلیم شرر کی یہ ان کی آب بیٹی بھی کہی جاتی ہے اس میں لخنو کے پورے کلچر اس کی تہزیب کو اس میں بیان کیا گیا ہے سوال نمبر 22 ہو گیا سوال نمبر 24 ہے ناول فاسانے آزاد کتنی جلدوں پر ہے تو ہم نے بتایا تھا نا چار جلدوں پر ہے کتنی جلدوں پر ہے چار جلدوں پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 25 کون سے ناول میں فلیش بیک ٹیکنک کا استعمال کیا گیا ہے فلیش بیک کیا ہوتا ہے دراصل یہ جو ناول ہے اس کا جواب یہ ہو جائے گا ہو جائے گا جو ناول لکھا گیا ہے اور مرزا حادی رسوہ بھی اپنے پڑھائی کی اقتدائی زمانے میں رہتے ہیں وہ بھی جا کر روم لے کر کہیں پہ قدائے کا کمرہ لے کر کے رہتے ہیں تو مرزا حادی رسوہ کے کمرے پر کچھ دوست ہوئیر آتے ہیں شہر و شائری ہوتی ہے تو بگل کے کمرے سے آواز آتی ہے واہ یعنی جو ہے واہ کی آواز آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تواہب جو بگل والے کمرے میں بوڑی ہو چکی رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے واہ تو اس کے بعد اسی طریقے سے اس تواہب سے اس بوڑی تواہب سے اور مرزا حادی رسوہ سے ملاقات ہوتی ہے تو مرزا حادی رسوہ اسے پوچھتے ہیں کیا ہوا مطلب کس طریقے سے تم یہاں پہنچی تو وہ جو عمرہ جان تواہب رہتی ہے بتاتی ہے کہ جب میں آٹھ سال گئی تھی تو میرے چچا دلاور خان نے مجھے ایک میلے سے فائز آباد سے اگوا کر دیا تھا اور لے جا کر مجھے لکنوں کے تواہب خانے پر بیٹھ دیا تھا اس طریقے سے جو مطلب کی جو جو چیز اس کے ساتھ ہوئے جو جو حادثات ہوئے جو جو گھٹنائے ہوئی ان ساری چیزوں کو انہوں نے مرزا حادی رسوہ نے ان سے پوچھ کر کے لکھا پوچھا کرتے تھے وہ بتاتے بٹاتے رکھ جاتی تھی پھر کیا ہوا پھر وہ سوچ کر کے بتاتی تھی ہاں اس کے بعد یہ ہوا تھا اس کے بعد یہ ہوا تھا تھیکھے نا یعنی کی فلیش بیک جو ٹیکنک ہے کہ ماضی میں ہوئے واقعات و حادثات کو سوچ سوچ کر کے لکھنا اسی کو کہتے ہیں فلیش بیک فلیش بیک فلیش ہوتا ہےنا موبائیل کا جو کیمرہ ہوتا ہے آپ فوٹو کیچنگ کے اس میں پیچھے لیڈیل دی ہے تو یہ فلیش ہو گیا اور بیک مندر پیچھے یعنی پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں اس پر فلیش کرنا یعنی اس کو سوچنا اس کو سوچ کر کے لکھنا اسی کو کہا جاتا فلیش بیک تو اس ناویل میں ناویل امراو جان ادا میں فلیش بیک ٹیکنک کا استعمال ہوا ٹھیک ہے نا تو یہی چیز ہے پھر اگلا سوال ہے کہ کون سا ناویل نفسیاتی ناویل نفسیاتی ناویل وہی ہے نفسیاتی باتیں اس میں ہیں تو ہو جائے گا امراو جان ادا پھر اگلا سوال ہے کہ اردو کا والٹر اسکارٹ کسے کہا جاتا ہے والٹر اسکارٹ عبدالحلیم شرر کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے عبدالحلیم شرر کو عبدالحلیم شرر کو والٹر اسکارٹ کیوں کہا جاتا ہے دراصل ایک انگریز تھا والٹر اسکارٹ وہ بھی تاریخی ناویل لکھتا تھا اور عبدالحلیم شرر بھی لکھتے تھے اسی مناسبت سے عبدالحلیم شرر کو اردو کا والٹر اسکار کہا جاتا ہے آگے اگلا سوال اکبری اور اسگری کی کہانی دو بہنوں کی کہانی کس ناویل میں ہے تو یہ پہلا ناویل مراتل اور روس پھر اگلا سوال ہے کہ کون سے ناویل نگار نے اپنے ناویلوں میں سب سے پہلے تعلیم و نسوہ کو موضوع بنایا اس کا جواب کیا ہو جائے گا مولوی نظیر احمد چلی آج کی ویڈیو کے ایک پر ختم کرتے ہیں جو لوگ چینل کو پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں گے لائک اور شیئر بھی کر لیں گے اسلام علیکم